سباکت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں شلپا رابط اتری گازہ خالی کرنے کو لے کر ازرائیل کی الٹیمیٹم پر اس وقت ایک بڑی خبر سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جہاں ازرائیلی سینہ نے اتری گازہ کے لئے تین گھنٹے کا نکاسی روٹ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس تین گھنٹے میں ازرائیل حملے نہیں کرے گا اور اس طرح اتر سیڈکشن گازہ کی اور لوگ جا سکتے ہیں تو یہ آپ کو بتا دے فلہا لوگوں کو پلائن کرنے کے لئے ازرائیل کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے تین گھنٹے کا سمیہ دیا گیا اور کہا گیا اتری گازہ خالی کر دیں ان تین گھنٹے میں ازرائیل یہاں پر کسی بھی طریقے سے حملہ نہیں کرے گا حالانکہ فلسطین یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں میں آپ موجود رہیے کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا لیکن لوگوں کا پلائن کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لوگ یہاں پر سے پلائن کر رہے ہیں اتری گازہ خالی کرنے کو لے یہ بڑی قبر اس وقت کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں نوبہ دن ہے آج اور لگاتار دونوں طرف سے مسائل سے ہیں وہ داگی جا رہی ہیں نقصان دونوں طرف سے ہو رہا ہے لیکن اس بیچ ازرائیل کا ایک کہنا ہے تین گھنٹے کا سمیہ دیا گیا اتری گازہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اسے خالی کر دیں دکشنی گازہ کے اور لوگ جا سکتے ہیں اس بیچ ازرائیل جو ہے وہ حملے نہیں کرے گا تین گھنٹے لوگ یہاں سے نکل سکتے ہیں آسانی سے نکل سکتے ہیں کیونکہ ان تین گھنٹوں میں یہا کہ وہاں پر کسی بھی طریقے سے حملہ نہیں ہوگا لیکن آتین گھنٹے کے بعد اس تھی کیا ہوگی اس کے لئے ہر وقتی خود ذمہ دار ہوگا تو اسرائیل نے فیلال تین گھنٹے کا سمیہ دیا ہے کہ جو لوگ وہاں پر ہے اس تھانے وہ وہاں پر سے مومنٹ کر سکیں وہاں سے نکل سکیں لیکن پلسطین کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے اور وہاں سے پلائن نہ کریے تو پچھلے نو دنوں سے جاری اسرائیل حماس کی جنگ نردائک موڑ پر ہے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لئے ہمارکہ نے اپنا دوسرا یدھپود بھومت دیس ساغر میں تنات کر دیا ہے وہاں ہی حماس کے ٹھگانوں پر اسرائیلی سینہ بمباری کر رہی ہے رپورٹ دیکھیں اسرائیل حماس یدھپر شروع ہوئے نو دن ہو چکے ہیں دونوں ہی پکش جھکنے کے لئے تیار نہیں ہے گازہ پٹی میں اسرائیلی سینہ جم کر بمباری کر رہی ہے اب تک دونوں طرف سے یہ تین ہزار پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے آج صبح سے ہی اسرائیلی سینہ حماس کے ٹھگانوں پر بمباری کر رہی ہے اسرائیلی سینہ نے گازہ پٹی میں ایک سرنگ پر حملہ کیا شیطر کی میں لوگ بنکروں میں رہنے کو مجبور ہیں ان پر لگاتا راکٹ حملوں کا خطرہ بنا ہوا ہے ہمارے سمواداتا وشال پانڈی کی رپورٹ دیکھیں ہمارے ساتھ اس نام رانن ہے جو کی اسی ناؤں میں ان کا گھر ہے یہ کارپینٹر ہیں جو ناؤں کو بناتے ہیں اور ناؤں کے اندر ہی رہا کرتے تھے اس سمندر میں اور جب سے یہ حملہ ہوا ہے تب سے یہ لوگ اپنے گھر کو ناؤں سے چھوڑ کر باہر آگئے ہیں رانن جب قلب ہے ہمارے کیوں کی اسی ناؤں سے پیار پیارEurope دین نلام کی طرح ب verschiedene ہلوں سےsein صرف کنant ہمیںشاہ ہر کیا ہوں؟ کہ ہمیں تردیمت کی ڈیاری کے لئے؟ نا ہم نہیں ہمیں تک تک ہر، ہم جانتے ہیں کیا ہم نہ مجھانے ہی بہترین پر بھی تک سی طرح یہ تو خانمانوں کا اگل ہے؟ نا ہم ہونَ ہم نا ہونے 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 ہوتے ہم نا ہونے ہونے کامرمن سے کہ ہم ناشتا ہوں کہ وہ تصویریں جب ہے یہ ناشتا ہے ہم ناو پر اس ناو پر آپ مارکتان ہے یہ ان پر تک کر د رہا کرتے تھے اپنے گھر کو یہاں پر دکھا رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے اپنے گھر کی یہاں پر where where sir there is the big one you see with the brown sheet and she's told in over there between the two sailboats there is a big one where where sir which one you see a white boat yeah standing take to the left a little bit and you see a tall boat oh a big one that's that's your home yes تو دیکھیں یہ ان کا گھر تھا جسے یہ اب چھوڑ چکے ہیں now where are you living here in the shelter can you please show me that location please be my guest it's not my home but you can be my guest you save with me don't worry my friend i will not give a give a little chance that you get home دیکھئے یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اب انہیں shelter میں رہنے پر مجبور ان کا جو کتا ہے یہ بھی boat پہ ہی رہا کرتا تھا لیکن اب اسے بھی یہاں shelter میں ہی لے کر ہی اپنے ساتھ آئے ہیں یہ public toilet کا استعمال کر رہے ہیں اب دیکھئے ان کا گھر کیسا ہے please please one thing i cannot let you go in i don't want the other side to see what's the accommodation here because there's things here that okay so i'm sorry but inside not allowed okay okay i hope you understand i apologize yeah تو دیکھئے یہ اپنے گھر کے اندر ہمیں ابھی فیلال اس لیے نہیں دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ جو ہماس کے ٹیرریسٹ ہیں وہ اگر اس جگہ کو دیکھ لیں گے یہ کہاں پر رہ رہے ہیں تو یہاں پر بھی راکٹ سے حملہ کر سکتے ہیں دیکھئے اپنے گھر کو چھوڑ کر یہ یہاں شیلٹر ہوم میں رہنے کو مجبور ہوئے ہیں بانکر میں یہ اپنی پچھلے ایک ہفتے سے زیادہ سمائے یہاں پر بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ کیونکہ یہ بانکر یہاں پر بنا ہوا ایک پبلک ٹوائلٹ ایریا ہے یہاں پر یہ اسی کا استعمال کر رہے ہیں تو فیلحال یہاں پر جب آپ تصویریں دیکھیں گے تو حالات بہت خراب ہیں اور اس وقت آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو استحتی ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے اپنے جو ان کے یہاں پر ڈاک ہیں ان کو بھی یہاں پر یہ اسی شلٹر میں لے کر رہ رہے ہیں تو سمجھئے کہ کس قدر اسرائیل کے ناغرکوں کی حالت ہے اس سمیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر انہیں بانکر میں رہنا پڑ رہا ہے اور یہی یہاں کی اب سچائی ہے یہ حماس کے آتنکیوں کے قارن ایسے حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں کیمرمنس جیدیب کے ساتھ بشال پانڈے زی میڈیا دکشن ایزرائیل